اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں محمد جمیل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری ٹیچر یوٹیوب چینل دوستو ایک دن ایک شخص مولا علی کرماللہ وجل قریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور دست عدب جور کر ارز کرنے لگا یا علی اللہ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے مجھے بتائیے کہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو مولا علی کرماللہ وجل قریم نے اپنا چیرہ اقدس اٹھایا اور اس شخص کی طرف آپ نے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص یاد رکھنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو بدزبانی سے لوگوں سے قلام کرتا ہے اور یاد رکھنا ہے شخص کے غصے میں جو شخص غصے میں بد اخلاقی میں اور بدزبانی جس کے غصے سے اس کی بد اخلاقی سے اور بدزبانی سے لوگ ڈرتے ہیں تو ایسے شخص کو اللہ تبارکو تعالیٰ اپنا دشمن رکھتا ہے اور چاہے وہ شخص ہزار نیکیاں کرے تو اس کی کوئی نیکی بھی اللہ تبارکو تعالیٰ قبول نہیں فرماتے دوستو وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین کہ ایسا کیوں ہے تو مولا علی کرماللہ وجل قریم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ شیطان کی چالوں میں سے سب سے بدترین چال بدزبانی ہے بد اخلاقی ہے اور جب کوئی انسان شیطان کی اس چال میں گرفتار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان بد اخلاق ہو جاتی ہے اور پھر ایستہ ایستہ اس کا کردار ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرنے لگتے ہیں اس سے خوف کھانے لگتے ہیں اس سے خبرانے لگتے ہیں اور پھر یہ شخص دوزخی انسان کی سب سے بڑی پہچان ہے دوستو ہمیں مولا علی کرماللہ وجل قریم کے اس فرمانِ آلی شان کو اپنی زندگی میں مد نظر رکھنا ہے کہ ہم گفتگو کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ احباب کے ساتھ گھروں میں تو ہم اپنی زبان کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا آیا ہماری زبان ایسی نازیبہ گفتگو تو نہیں کرتی ایسے الفاظ تو ہماری زبان سے نہیں نکلتے جس سے دوسروں کے لیے عذیت کا باعث بنے اور یہ زبان جو ہے ہماری ایک عام سی مثال ہے کہ زبان جو ہے وہ تخت پہ بٹھاتی ہے اور زبان تختے پہ بچڑھا دیتی ہے تو یہ زبان دوستو یہ خلقِ عظیم یہ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی پیغام ہے آپ کے اصحاب کا یہی پیغام ہے اور مولا علی کرم اللہ وجل کریم کے فرمان سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے اہم جو ہے وہ ہمیں اپنی زبان کو سنبھالنا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ اس کی ادائیگی میں دوست احباب سے گفتگو میں ایسی بات نہ نکلے جو دوسروں کے لیے عذیت کا باعث ہو اور بدزبانی اور بد اخلاقی تو یقینی طور پر معاشرے میں بھی انسان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے لوگ اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں جو شخص جو ہے وہ بدقلامی اور بد اخلاقی کا مظہرہ کرتا ہے اور بعد بعد وہ اپنی عادت بنا لیتا ہے تب اس کے رشتدار بھی اس کے قریب نہیں رہتے وہ اسے چھوڑ جاتے ہیں تو ہمیں اس بات پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا بھی محاسبہ کریں اور سوچیں کہ ہم یہ کیا بول رہے ہیں اور جو بولنے سے پہلے اپنے لفظوں کو تولتا ہے تو وہ یقینی طور پر درست بولتا ہے تو لفظ اور لب کھولنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے یہی پیغام ہے اور یہی بنیادی میسیج ہے مولا علی کے اس فرمان کا کہ لب کھولنے سے پہلے سوچیں کہ لب سے ہم کیا ادا کر رہی ہیں اور حدیث میں آتا ہے دوستو کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے تمام آزا تمام آزا زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ارز کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو جب بولنا ہے تو سنبھل کے بولنا کہ تُو بولتی تُو غلط ہے اور پھر تُو تو چھپ جاتی ہے اور عذیت ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے زلت ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے تُو حرقت میں آتی ہے غلط بولتی ہے تو خدا کے لیے غلط نہ بولنا اچھے لفظ اپنی موز سے نکالنا اچھے لفاظ جو ہیں وہ لوگوں سے کلام کرتے ہوئے نکالنا تاکہ ہمیں عذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے تُو اچھے بولے گی اچھا کلام کرے گی تو ہمیں راحت اور سکون ملے گا تُو بد اخلاقی کا مظہرہ کرے گی بد زبانی کا مظہرہ کرے گی تو ہمیں عذیت برداشت کرنا پڑے گی دوستو یہی نظام ہے اور ہمیں آج سے اپنا اتصاب شروع کرنا ہے اور زبان کا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کیسے الفاظ دا کرتے ہیں اگر غلط الفاظ دا کرتے ہیں تو کوشش کریں اور توبن کریں اللہ قریم کی بارگاہ میں کہ اللہ تُبارک و تعالی معاف کرنے والے ہیں اور عہدہ سے عہد کریں کہ بس زبانی کی یہ عادت ہے تو اسے چھوڑیں گے اگر غلط کلام کرتے ہیں تو سوچیں گے کلام کرتے ہوئے کہ اس کلام سے دوستوں کو اگر تقلیف ہوتی ہے تو اسے اپنے آپ کو بچائیں یہ دوستو زندگی مختصر ہے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا تو کوشش کیجئے اللہ تُبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو ہم سب کی مدد فرمائے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان